ویلکم تو دنیو اولاک تو آپ سب کو خوش آمدید کے تھے فارمان بائی کے چینل پر اور ابھی ٹائم ہو چاہتا ہے سات چھبیس یعنی اتنی جلدی میں اولاک سٹارٹ کر رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کے لئے ایسے نہیں مانتے ہیں شکر سات چھبیس ہو چاہتے ہیں اور سنڈے نومبر تین ہے تو کدھر جاتے آج جلدی جلدی جاتے شاہ پر تو چلو شاہ پر نکلتے ہیں اور آج میں کوشش کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی کلپ آپ لوگ کے لئے باہر کی ویڈیو بھی بناو اور سات میں شاہ پس کی بھی بناو تو نکلتے ہیں سات بچ کر چھبیس مین پر شاہ پر یعنی اتنی جلدی بھی فارمان بائی آپ لوگ کا بائی جاتا ہے شاہ پر تو نکلتے ہیں ویور تو صبح صبح مزدوری کر گیا ہو ساڑھے چھے سو روئے کے گتے سیل کیے ہیں تو یہ ہے ساڑھے چھے سو روئے کے گتے اور تو کچھ لے گئے سات میں یہ چھے سو بیس روئے کے گتے بنے تو صبح صبح چھے سو بیس کی مزدوری لگتی ویور تو باہر آیا ہوا ہوا ہول سیل مارگر تو یہاں پر یہ آپ لوگ چک کر سکتے فل جنگل ہے اور یہاں پر بہت ساری منکیاں ہوا کرتی تھی لیکن آج کل بہت نظر آج کل نظر ہی نہیں آ رہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے بہت سارے منکیاں ہوتی تھی ادھر بہت سارے منکیاں اب یہ منکیاں تو نظر نہیں آتی ہے لیکن یہاں پر لوگ نظر آ رہا ہے تو کیونکہ یہاں پر یہ جو اوپر درخت ہے اور یہ والی درخت ہے اس کے اوپر اتنے منکیاں بیٹی رہتی تھی ہوئی 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 اور یہ جنگل سوک چکا ہے آپ لوگ چک کر سکتے ہیں یہ تقریباً سوک چکا ہے اور یہاں پر اور سامبو کا بھی خطرہ ہے تو اسی لئے آگے جا نہیں جائیں گے ویور تو ہول سیل مارکٹ انٹری ہو چکی ہے اور یہاں سے لیں گے ہول سیل سمان اپنے شاپ کے لئے اور پھر کدھر جائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا لیا ہے لیکن اسی علاق میں نہیں نیکسٹ علاق میں یہ سبزیوں کی دکانیں واپس آ چکی ہے اور یہاں سے سیدھا لوگ مری جاتے ہیں تو یہ سامنے منار چک کر مسجد کے ماشاءاللہ یہاں سے لے لیا ہے سمان ابھی نکلتے ہیں اپنے شاپ کی طرف ویور تو ہٹھا ایک دفعہ پھر سے مہنگا ہو چکا ہے اور میں ان لوگوں کے لئے افسوس ہی کر سکتا ہوں جو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کی شرحہ میں کم ہی ہو رہی ہے دن بہ دن کم ہی ہو رہی ہے تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یار پلیز اس طرح خبریں نہ پلائیں اور جو سچائی ہے سچائی لوگوں کے ساتھ شیئر کرے کیونکہ یہ آٹھا کچھ دن پہلے کتنے کا تھا کچھ دن پہلے تا پندر سو روپے کا بیس کیلوک آٹھا اور آج کے دن میں ہے بیس کیلوک آٹھا کتنے کا آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں انیس سو بیس انیس سو پچاس روپے کا چل رہا ہے تو آج کے ریٹ میں اور میں ابھی کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے جائے نہ کہ جوٹی خبریں اور کیونکہ ابھی کچھ دنوں تک پاکستانی مارکٹ میں سٹیبلیٹی تھی اور ایک دفعہ پھر سے وہ سٹیبلیٹی ہوا میں اڑ چکے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ گی مہنگا ہو چکا ہے تو آج کے دن کیونکہ آرہیٹ ہے سات آزار روپے کاٹن ہے اور یہ بھی پاکستان میں مہنگائی آ چکے ہیں تو آپ لوگوں نے بلکل گبرانہ نہیں تو بس آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس ایک مزدور ہے تو دس لگا لے دس مزدور ہے تو بیس لگا لے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ ہو سکے یہ چک کر یہ ہو چکا ہے چار سو سے چار سو پچاس روپے کے بیچ میں سے ایک نو سو گرام کا گی اور ویورز یہ سچائی یہ ہے مارکٹ میں آپ لوگ چک کر سکتے ہیں یہ اوپر لائٹ بلکل بند ہے لائٹ بلکل بند ہے لیکن بلکل بل پتہ ہے کتنا آتا ہے پندرہزار بارہزار تیرہزار روپے آتا ہے تو یہ ہے سچائی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سچائی بیان کرتا رہوں گا دیکھو اگر ایک چیز نیچے ڈاؤن ہوتی تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یار واقعی میں ڈاؤن ہو چکی ہے لیکن یہ جو آٹھے وغیرہ ہے نا یہ کانے پینے کے چیزیں تو ابھی دین با دین بڑھتے جا رہے تو یہ ہے سچائی یہ سٹسا ٹرو سٹوری ویور تو یہ ہے ہیلمٹ چین اور ریٹ چھوٹ چکا ہے بہت مشکل سے میں نے اس کو ڈونڈا تھا منگوایا تھا لیکن پھر ایک دفعہ سے پھر سے ٹوٹ چکا ہے ہیلمٹ کیونکہ یہاں پر ملتا نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی کہ یہ ہے ہیلمٹ اسی طرح منگواو اور جو آئی فون اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے لیکن مجھے کئی سے ملے نہیں اگر آپ لوگوں کو علم ہے تو ضرور کمنڈ کر کے بتائیے گا تو یہ ہے انفارمیشن چین کا ویور تو ابھی آپ لوگوں کے لئے خوشخبری ہے اور خوشخبری یہ ہے کیونکہ مہنگائی کی باتیں تو بہت آپ لوگوں کے ساتھ کیے مہنگائی والی باتیں تو آپ لوگوں نے برداشت کی تو ابھی خوشخبری یہ ہے کہ ابھی پاکستان لیگل کر رہا ہے کرپٹو کرنسی یعنی جو بیٹکوائن ہے اسی طرح کے اور کرنسی ہے تو پاکستان میں لیگل ہوگی تو اس کے فائدے کئی فائدے اس کے یہ ہے کہ آن لائن کام جنہیں بھی آن لائن کام ہیں وہ آپ لیگل طریقے سے کر سکتے ہو اور کیونکہ آج کل آن لائن دور ہے آن لائن کا زمانہ ہے تو آپ پیسے ایزلی کما سکتے ہو مہنگا آپ کو اتنے جگاڑ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو یعنی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ بہت جلدی کمائیں گے انشاءاللہ اور کوئی بھی غریب نہیں رہ سکے گا کیونکہ جتنے بھی باہر کے ملکے وہ کرپٹو کرنسی اور اسی طرح کرنسی میں کاروبار کرتے رہتے ہیں تو اس لئے وہ ہائی جا رہا ہے دوسرے لاس بھی آپ لوگوں کو ہو سکتی ہیں یعنی جواری ہے اگر آپ جواری کرو گے لگاؤ گے گیمشے میں کیلو گے تو آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لاکوں میں ہو سکتا ہے ایک ایک دن میں لاکوں میں ہو سکتا ہے لیکن آپ ایک دن میں لاکوں کما بھی سکتے ہو تو یہ ہے کرپٹو کرنسی کا کمال تو میں نے کہا یار بہت مہنگائی مہنگائی ہو گئی تو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی سی خبر بھی شیئر کرے تو یہ تھی اچھی سی خبر اور ملتے ہوا کے اینڈ پر اچھے ٹھو بیور تو ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے ٹی بریک کا مین ہال سیل مارکٹ سے آ چکا ہوں اور پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار ہے اور ساتھ میں کیک پیس کا تڑکا کیک شک کائیں گے مازوک ہے تو آج کا اولاگ یہی پر اینڈ کر دے اور اسی دعا کے ساتھ اینڈ کر دے کہ آج کا دین اور کل کا دین آپ لوگوں نے اچھے سے گزارا ہو آئی ہوف اچھے سے گزارا ہوگا تو نیکسٹ اولاگ میں ملتے لیکن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جا کر سبسکرائب کر دے بیل آئی کان دبا دے انشاءاللہ نیکسٹ اولاگ میں ملتے تو ابھی کے لئے تھا 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 بائی بائی سی یو اللہ حافظ ہاں وہ جو ہلمٹ چین تھا وہ یار ٹوچ ٹوکا ہے اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے لئے موٹو لاغنگ نہیں کیا تو ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ نیکسٹ پلائی میں ملتے تو ابھی کے لئے تھا تھا بائی بائی سی یو اللہ حافظ